السلام علیکم دوستوں میرا نام حمایت علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فرکان الیکٹرونکس یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹ کے بٹن کو دبا دیں اس سے نئی آنے والی ویڈیو کو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی تو آج ہم LED بلپ کو رپیر کرنے والے ہیں کہ اس طرح ہم LED بلپ کو رپیر کریں یہ تین LED بلپ ہیں تینوں کے تینوں قراب ہیں ان میں سے ہم ایک کو رپیر کرنے والے ہیں یہ میں آپ کو کھل کے دکھا رہا ہوں یہ ایک LED بلپ ہے بارہ وات کا یہ بھی ہون نہیں ہو رہا ہے یہ اس طرح کے تین LED بلپ ہیں اسے آپ آرام سے گھر پہ رپیر کر سکتے ہیں تب ان سارے سامان کو آرام سمیٹ سمیٹ دیتے ہیں اس سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ بلپ اس کو اس طرح سے گھما کے دونوں آتوں سے اس طرح سے اس کو دہ جاتا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی LED لائٹس بلک ہوئی ہوئی ہیں SMD لائٹس یہ بلک ہوئی ہوئی ہیں سمجھیں یہ SMD لائٹس بھی اس کی خراب ہیں اب اس کا ہم ڈریور ڈریور چیک کرتے ہیں ڈی سی ورڈ پہ رکھیں گے ملٹی میٹر کو اسے پاور سپلائی دیں گے اس میں جو پلس اور مائنس آ رہا ہے اسے ہم چیک کریں گے پلس میں پلس اور مائنس میں مائنس یہ لے گو ایک ورڈ آ رہا ہے اس کیا ملٹی میٹر کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لینک ڈسکرپیشن میں ہے اب جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی میٹر کس طرح سے استعمال کریں تب اس کے پر جو کوٹنگ ہوئی ہے اسے اتارتے ہیں پوری باغیدہ پوری ویڈیو بنائی ہے کہ ملٹی میٹر کس طرح استعمال کرتے ہیں آپ جا کے ڈسکرپیشن میں جا کے کلینٹ دیا ہوئے وہاں سے آپ جا کے لے سکتے ہیں اچھے ریس کی جو بھی کوٹنگ ہے اس کو اتار دیں گے یہ بونی لائٹس اس کی خراب ہیں اب اس کو اتار دیں گے ملگل ساف کر دیں گے اسے پورے کنارے سب ساف کر دیں گے اچھے دیکھیں گے ساف کر کے ہم اسے کھولیں گے بیچ میں سے اس کی دائیور ڈال کے اس کو اسے دبائیں گے یہ یوں آرام سے کھل جائے گا اس میں شوت سرکٹ ہوا ہوئے دائیور میں ہم اس کی پیچھے سے پین نکالیں گے ایک پین تو جلی بھی ہے وائر جلا ہوا ہے ایک پین جو لگا ہوا ہے جس میں ٹکا ہوئے اسے بھی نکال دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کے پیسٹر بھی پھولا ہوا ہے اور اس کے برنج ایک ٹکائے میں شوت سرکٹ ہوا ہے اب اس میں نیا ڈریور اور نئی ایس ایم ڈی لیٹس لگانے والے ہیں جو ہم مارکٹ سے ملے کر آیا ہوں یہ شوت سرکٹ کی وجہ سے دیکھیں پورا بلک ہو گیا ہے یہ نئی مارکٹ سے لے کر آیا ہوں ڈریور ہیں کچھ ایس ایم ڈی لیٹس ہیں یہ ڈریور ہوتے ہیں کچھ اس طرح ہے یہ چھے ڈریور ہیں ہمیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انپٹ ہے ٹوانٹ ہی انپٹ اور یہ کا اوپٹ ہے یہ اس کی اس ایم ڈی لیٹس ہیں یہ بھی چھے ہیں ڈرائیور کے ساتھ لگتی ہیں ڈیو بی لیکس ان میں کوئی ڈرائیور نہیں لگتا ہے ڈرائیور آن پورٹ ڈیو بی یہ اس کا کنیکشن بکل سمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کنیکشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی نہیں پہ بعد میں پھر کبھی کسی ویڈیو میں ابھی ہم اس کو لگانے والے ہیں اس میں سے ایک سمڈی لائٹس نکالیں گے ان میں سے ایک ڈرائیور بھی نکالیں گے یہ ڈرائیور ہے باقی کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہ یہ اس کا انپوٹ ہے 220 انپوٹ اسی یہ اس کا بریج ریکٹی فائر ہے جس کے اندر نیوٹرل آ رہا ہے اور پھر اس ریجسٹنس سے ہوکے فیوز کا کام کتا ہے اس میں سے ہوکے اس میں آ رہا ہے بریج ریکٹی فائر میں اور یہ اس کا آؤٹپٹ ہے یہ آپ پلس کا نشان دے سکتے ہیں یہ پلس ہے اس کے پیچھے پلس مائنس میں لکھا ہوا ہے آگے یہ ایک پلس کا نشان ہے وہ باقی یہ مائنس ہے اس پر کوئی نشان نہیں ہے وہ مائنس ہے یہ پلس مائنس پلس جب ہم اس کو اس میں لگاتے ہیں بڑی آسانی سے یہ اس طرح فٹ ہو جاتا ہے اس کو فٹ کر کے اب یہ اس میں جو پن ہیں یہ اس میں لگا دیں گے یہ ایک پن لگ گئے یہ وائرس کچھ چھوٹی پڑ گئی ہیں میں ہم جوائن لگا دیں گے بعد میں اب یہ ہم دوسرا پن لگا دیتے ہیں یہ دوسرا پن بھی لگ گیا ہے اب اسے ہم تھوڑا سا دبا دیں گے دونوں پنوں کو پلاس سے تھوڑا سا ٹوک دیں گے اچھے سے دب جانے چاہیے یہ اب اس میں جو ایکسٹر وائر بچ گئے ہیں اسے ہم کٹ دیں گے ایکسٹر وائر جو باہر نکل گیا ہے ہم کٹ دیں گے اب ہم اس میں جوائن لگائیں گے جو وائر چھوٹے ہو گئے ہیں ان میں ان وائروں کو ہم بڑھا دیں گے اس طرح پلاس والے میں ریڈ والا مائنس والے میں وائٹ کلر کے وائر لگا دیں گے اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں حرام سے جوائن لگا دیں اس جوائن کو ہم سولڈ کر دیں گے جس سے جوائن میں لوزنگ وغیرہ نہیں رہے گی اور مضبوط ہو جائے گا اس طرح سے سولڈنگ کر دیں گے سولڈنگ کرنے سے یہ ہوگا اس میں کوئی لوزنگ نہیں رہے گی اسی طرح میں نے دوسرا بھی میں نے لگا دیا ہے اب اس میں انسولیشن ٹیپ لگا دیں گے اس کے پر تاکہ کوئی شورٹ سرکٹ نہ ہو اس میں ایک میں لگ گیا دوسرا بھی دوسرے کو بھی انسولیشن ٹیپ لگا دیں گے دوسری ویر کو مائنس والی کو اب ہم اس میں یہ اسم ڈی لائٹس لگائیں گے اس میں جو غل ہوا ہوئے اس میں سے گزاریں گے اب اس میں بھی پلس اور مائنس کا نشان ہوا ہوا ہوتا ہے اس باکس میں ہم اس کو فسائیں گے فسانے کے بعد ہم اس کو اس کے بھی سولڈنگ کر دیں گے اسم ڈی لائٹس میں تھوڑی سی یہاں پہ سولڈنگ کر دیتے ہیں تھوڑی سی یہاں پہ سولڈنگ کریں گے اب باقی سولڈنگ مائنس والی بھی تھوڑی سولڈنگ کر دیں گے اب یہ پلس والا پلس میں ریڈ وائر جو ہے وہ پلس کا ہے پلس میں لگا دیں گے اور مائنس والا مائنس میں لگا دیں گے بھڑی آسانی سے اس میں کوئی پریشانی مشکل نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ اپنے ایل ایڈی بلس ریپیل کر سکتے ہیں اب یہ ہو گیا ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں اور سپلائی دیکھیں ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہون ہو گیا اب اس کام اس کے پر دیفیوزر جو ہے اس کا وہ لگا دیں گے اب اسے ہم دوبارہ لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاندار ایل ایڈی بل بن گیا اس طرح کے ایل ایڈی بل آپ اپنے گھر پہ آرام سے بنا سکتے ہیں اب اللہ حافظ مجد وعہم یاد لکنہ نخیل لکنہ شکریہ شکریہ شکریہ